اسلام علیکم ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پانچ نمازیں پڑھنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نمازوں میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ سجدہ وہ سجدے کی حالت ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا کرتی ہے کس طرح سے ہمیں اس سجدے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی آج کیا ہوگا آج کی کلاس میں میں آپ کو ہماری کتاب کا سبق نمبر ایک پڑھ کے سنا ہوں گی تیار ہیں پڑھنے سننے کے لئے پڑھنے کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے سننے کے لئے تو کتاب کھولنے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ آج آپ نے سننا ہے کہ اس سبق میں ہے کیا تیار ہیں پھر تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری کتاب کے سبق نمبر ایک میں کیا موجود ہے ہماری کتاب کے سبق نمبر ایک کا نام کیا ہے کھول کے دیکھئے آپ نے کتاب جی ہمارے سبق کا نام ہے سفر شروع ہوتا ہے سفر شروع ہوتا ہے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی خاموشی سے سننا ہے پوری توجہ کے ساتھ اچھا جی سفر شروع ہوتا ہے آج ہزیفہ کی زندگی کا اہم دن تھا اس کے بڑے بھائی کی شادی دو پہر میں ہوئی تھی گھر مہمانوں سے برا ہوا تھا دسترخان پر مزے دار پکوان گانے بجانے کی محفل اور خوبصورت ملبوسات نے خوشیوں کے رنگ بکھیرے ہوئے تھے مہمانوں کو والد کے ہمرا دروازے تک رخصت کرنے کے بعد ہزیفہ نے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی پھر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اس وقت اس سے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ اسے سجدہ کرنے میں جو لذت حاصل ہوئی وہ مزے دار کھانوں نئے کپڑوں اور حتیٰ کے دوستوں کے ساتھ ہلا گلہ کرنے سے کہیں زیادہ تھی نماز پڑھ کر وہ اس ندی کی طرف چلا آیا جو اس کے گھر کے ساتھ بہتی تھی اور اپنے پسند دیدہ آڑو کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا گرمیوں کے پورے چاند کی روشنی میں نہائی ہوئے درخت، ندی اور گھاس بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے مجھے سجدہ کرنے میں اتنی لذت کیوں ملی وہ سوچنے لگا تیز ندی کے پانی میں نظریں گاڑیں وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے پانی میں کوئی سفید چیز حرکت کرتی ہوئی، محسوس ہوئی وہاں کسی آدمی کا عکس دکھائی دیا جو ندی میں کھڑا تھا وہ آدمی حزیفہ کے لیے اجنبی تھا مگر حزیفہ اسے سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوا شاید اس لیے کہ اجنبی کا چہرہ بہت ہی مہربان اور بہت ہی بھلا تھا اسلام علیکم اس شخص نے ندی سے نکل کر حزیفہ کی طرف آتے ہوئے کہا میں خزر ہوں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ سجدہ کرنا تمہاری زندگی کا خوشی سے بھرپور لمحہ کیوں ہے حزیفہ یہ سن کر بہت حیران ہوا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں میں نے تو اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا جواب آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اور کہا کہ تمہارے پاس جا کر تمہارے سوال کا جواب بتاؤں حیرت ہے حزیفہ خزر کی طرف بڑھا مجھے بتائیں کیوں مومہ حل ہو گیا کونسا مومہ سنتے ہیں آنگے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سجدہ کرتے وقت تمہارے جسم کی شکل کس طرح کی ہو جاتی ہے تمام چیزوں میں زمین سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے لاکھوں سال سے زمین نے اپنے اندر اور باہر ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تو ہاتھوں پیروں اور پیشانی سمیت تمہارے جسم کے آٹھ حصے زمین سے ملتے ہیں اور تم ایک پہاڑ کی طرح نظر آتے ہو پہاڑ طاقت کی نشانی ہے اور تمہیں بھی طاقتور ہونا اچھا لگتا ہے سجدے کی حالت میں جب تم پہاڑ کی طرح نظر آتے ہو تو وہ مٹی اور پتھر کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر دل ہوتا ہے تمہارا دل سجدے کے وقت اللہ کا سامنا کرتا ہے اور تمہارے دل کو اللہ کا سامنا کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں تمہیں ایک وجہ اور بتاتا ہوں جس کے لئے تمہیں سجدہ بہت پسند ہے سجدے میں تم کہتے ہو سبحانہ رب العالی یہ اللہ تعالی کی سب سے عالی تعریف ہے جب تم یہ الفاظ تین الفاظ ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے اور قریب آ جاتا ہے اللہ کی یہ تعریف تمہارا دل بھی سن رہا ہوتا ہے اور تمہارے دل سے تمام قسم کے خوف نکل جاتے ہیں یہ الفاظ تمہارے دل کو حسن اور غصے سے پاک کر دیتے ہیں اور تم خوشی اور سکون محسوس کرتے ہو اسی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو بہت پسند فرماتے تھے کیونکہ نماز میں سجدہ ہوتا ہے جی تو یہ ہے ہماری کتاب کا سبق نمبر ایک سفر شروع ہوتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم سجدے میں اللہ تعالی کے اتنے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سن رہا ہوتا ہے ہم سجدے کی حالت میں ایک پہاڑ کی مانند بن جاتے ہیں طاقتور جی ہاں لیکن دل ہمارا بہت نرم ہے اور ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالی کی تعریف کرتا رہتا ہے آپ نے اس سبق سے کیا سمجھا کیا سیکھا یہ بتانا ہے آپ نے اپنے دوستوں کو بھی اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں تو چلیں آپ اس سبق کے بارے میں بتائیے سب کو اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ